بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں میں آپ کی استاذ رضیح اقلید جماعہ سویم لیکچر نمبر 22 کے ساتھ بچوں آج اسے ہم کتاب پر کام کریں گے وہ ہے کاروانی اردو کی ورک بک جیسے کہ آپ لوگوں نے اس پہلے بھی کام کیا ہے آج جو ہم اس پہ کام کریں گے وہ ہے گرامر کا حصہ جو ہے صفحہ نمبر 24 جس پہ آپ لفظی اور ہنسی گھنٹی لکھیں گے کہاں تک لکھیں گے ایک تا بیس تک آپ لوگوں نے لفظی گھنٹی بھی لکھنی ہے اور ہنسی گھنٹی بھی لکھنی ہے ٹھیک ہے بچوں اب آپ لوگوں نے کاروانی اردو کی ورک بک پر دیکھیں گا یہ دیکھیں بیٹا آپ کے سامنے یہ صفحہ ہے کاروانی اردو ورک بک کا صفحہ نمبر 24 یہاں پہ آپ کو دیکھیں ایک پورشن میں اس پہ ایک سے چاریس تک لکھی گئی ہے مگر آپ لوگوں نے ایک سے بیس تک لفظی ہنسی گھنٹی لکھنی ہے اور ہنسی گنتی لکھنی ہے آپ نسب تاریخ اور دن بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے بیٹا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس آپ لوگوں نے ایک سے بیس تک ہنسی گنتی اور لفظی گنتی اچھی لکھائی میں لکھنی ہے لفظی گنتی آپ کو بتا ہے لفظوں سے بنتی ہے آپ لوگوں نے صفحہ نمبر چوبیس پر لفظی اور ہنسی گنتی ایک سے بیس تک لکھنی ہے پہلے ہنسی گنتی لکھے گا پھر لفظی گنتی لکھے گا ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے بیٹا یہ تو آپ ہنسی گنتی کا کام تھا ایک سے بیس تک اب ہم کاروان اردو کی ورک بک پر ایک اور تخلیقی کریٹیو ورک کریں گے اس سے پہلے بھی آپ اس پہ یہ کام کر چکے ہیں وہ ہے اردو کی کاروان اردو کی ورک بک کا گرامر کا حصہ ہے صفحہ نمبر چالیس اس پہ آپ کریں گے تفیم ٹھیک ہے بیٹا تفیم تو آپ سب نے پہلے بھی اس پہ کی ہوئے ایک آپ نے گلاب کے پھول کی کی تھی ایک حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام جب وہ آپ مکہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے آج ہم جو کریں گے وہ ہے صفحہ نمبر چالیس کی تفیم تفیم میں کرتے ہیں پہلے پیراگراف کو پڑھتے ہیں پھر پیراگراف کو چھتر پڑھنے کے بعد جو اس کے سوال لکھتے ہیں ہم نے پیراگراف میں سے تلاش کر کے اس کے جوابات ان کے لکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ کے سامنے صفحہ نمبر چالیس پر تفیم دکھائی گئی ہے بیٹا آپ کو تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے تربوز بیٹا آپ کی جو تفیم ہے وہ تربوز کے بارے میں ٹھیک ہے بیٹا آپ لوگوں نے اچھی طرح پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے سوالات کے جوابات سوال پڑھنے ہیں پھر اس کے جوابات لکھنے ہیں ٹھیک ہے بیٹا آج کل تربوز کے اقسام میں پائے جاتا ہے تربوز کی کچھ اقسام ایسی ہیں جن پر دھاریاں پائے جاتی ہیں یعنی ان پر لائنے لگی ہوتی ہے اس کا رنگ گہرا یا ہلکا سبز ہوتا ہے تربوز کی شکل اور صورت عام طور پر کسی گول فٹبال کی معنید ہوتی ہے جبکہ پاکستان میں ہلکا سبز لوکی کی شکل کا لمبا تربوز بھی ملنے لگا ہے یعنی کہ پہلے تو گول تھا مگر اب پاکستان میں لمبا سا بھی ہوتا ہے جس میں ہلکا گرین کلر ہوتا ہے اور یہ پاکستان میں پائے جاتا ہے تربوز میں ویٹامین اے کیلشیم ریشا کیلشیم اور فولات پائے جاتا ہے دیکھیں بیٹا اس میں کتنی فائدے کی چیزیں ہیں جبکہ یہ پھل ایک اہم انصر لائکوپین کی فراہمی کا ذریعہ بھی بنتا ہے تربوز میں 92 فیصد پانی ہوتا ہے یعنی کہ 92% جب آپ موکوں میں تربوز رکھتے تھے وہ پانی ہوتا ہے یعنی کہ 92% پانی ہوتا ہے جو گرمی کا محصر علاج ہوتا ہے یعنی کہ اس سے کھانے سے گرمی میں جو گرمی لگتی ہے گرمی ختم ہو جاتی ہے بہت سی بیماریوں میں مفیض ثابت ہوتا ہے تربوز کا گودہ سرخ اور مٹھا ہوتا ہے دیکھیں بیٹا تربوز نیچے بناو ہے اس کا جو دکھائی کی شکر اندر سے ہو کیسا ہوتا ہے اس کا جو گودہ ہوتا ہے سرخ اور مٹھا ہوتا ہے تربوز ہر عمر کے افراد کی یقصہ پسند ہے پاکستان میں تربوز کسر سے پائے جاتا ہے تربوز صحت کے لیے انتہائی مفید پھانے اس سے ضرور کھانا چاہیے بیٹا میں نے آپ سب کے وہ آپ کے سامنے تربوز یعنی کہ تفیم کا پیراغراف پڑھا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ کے سامنے یہ سوال لکھے گئے آپ نے پیراغراف کچھ طرف پڑھنا ہے پھر اس میں سے اس کے سوالات کے جوابات بھول کر لکھنے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ سوال ہے آپ کا پسندتہ پھل کونس ہے بیٹا آپ سب کی اپنی پسند ہوتی ہے جو آپ کو پھل پسند ہے کسی کو سیپ پسند ہے کسی کو تربوز کسی کو خربوزہ جو آپ کو پھل پسند ہوا لکھتے ہیں تربوز کو کیا کہا جاتا ہے یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوئے تربوز شکل و صورت میں کیا ہوتا ہے سوال نمبر چار ہے تربوز سب سے در کہاں کھایا اور پائے جاتا ہے اس کے بعد سوال نمبر پان تربوز کس موسم میں بے حد مفید ہے اور اس میں کون سا اہم انصر پائے جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ یہاں پہ تربوز کی تصویر بھی بنی گیا آپ کیا کریں اگر اس میں کلر کر لیں گے تو اور بھی خوبصور لگیا آپ نے اس پہ تاریخ اور دن لکھنا ہے اور اچھی طرح پر آگا کو پڑھ کے اس کے سوال کے جوابات لکھتے ہیں اگلی لیکچر کے لئے بیٹا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ